کہ آج جو پچھلے دو دن پہلے جو ڈی لی میڈیشن کمیشن کی ڈرافٹ رپورٹ جو ہے پبلک دمین میں آئی ہے اس کے خلاف جو ہے جگہ جگہ پر احتجاج ہو رہے ہیں پریس کانفرنسیں ہو رہی ہیں تو آج میں منڈی میں جو احتجاج ہو رہا ہے یہ پنچائیتی نمائندگان جو ہیں وہ آج انہوں نے ایک جلوس نکالا ہے ہم نے تصیل دار منڈی کو جو ہے میمورنڈم دینا ہے تو میں سمجھتا ہوں جیو ڈرافٹ رپورٹ آئی ہے ڈی لی میڈیشن کمیشن کی یہ بند کمرے میں بیٹھ کر کسی ایک پرٹیکلر پارٹی کو فائدہ دینے کی بات ہے اس میں کوئی یہ انجسٹیفائیڈ ہے اور کسی بھی صورت میں یہ قابل قبول نہیں ہے تو میں بزریا ڈسٹرک ڈیولپنٹ کمیشنر پونچ ال جی انتظامیہ سے اور بالخصوص جو چیف الیکشن کمیشن ہے جو ہمارا ڈی لی میڈیشن کمیشن سے ان سے اپیل کروں گا کہ اس ڈرافٹ پروپوزل پر نظر ثانی کی جائے اور ہماری جو پنچائتیں ہمارے ایک پٹوار ہلکہ جو پہلے سرنکورٹ تھا ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس پٹوار ہلکے کو واپس تحصیل حویلی کے ساتھ لگانا چاہیے تھا انہوں نے دو اور پٹوار ہلکے بیدار بلنائی اور اڑائی کی تین پنچائتوں کو جو ہے وہ سرنکورٹ کے ساتھ لگایا ہے جو کہ سراسر نائنصافی ہے میں پر امید ہوں کہ جو ہم نے آج پروٹیسٹ کیا ہے اپنی ریزنٹمنٹ دائر کی ہے اس پر ایکشن لیتے ہوئے زلہ انتظامیہ الگی انتظامیہ اور الیکشن کمیشن آف انڈیا یہ جو ہمارے علاقہ جات ہیں نہ صرف اڑائی اور بیدار بنائی بلکہ منڈی راجپورہ بائلہ کو بھی واپس جو ہے تحصیل حویلی کے ساتھ جوڑیں گے اور ان لوگوں کے ساتھ انصاف کریں گے ورنہ میں جہاں تک عوام میں جو گصہ دیکھ رہا ہوں مجھے خدشہ ہے کہ آنے والے وقت میں یہ گصہ کوئی بھیانک صورت جو اکتیار نہ کر